طاپک ہے سال بریج اینڈ ایڈ سگنیفیکنس ہم نے پریویس لیکچر میں لیکویڈ جنکشن پوٹینشل پڑھاتا اور ہم نے یہ بھی پڑھاتا کہ لیکویڈ جنکشن پوٹینشل ایک ایڈیشنل ٹربل سم ہے پوٹینشومیٹرک میرمنٹ میں اس کی وجہ سے ایک ایرر آتا ہے چونکہ لیکویڈ جنکشن پوٹینشل سل پوٹینشل میں انکلوڈ ہوتا ہے تو اس کے لئے جو انسر ہے کہ سال بریج کی مدد سے ہم لیکویڈ جنکشن پوٹینشل کو ہم مینیمائز کر سکتے ہیں تو اس کے لئے جو انسر ہے ہمارے پاس دو بیکر ہے ایک بیکر میں ہمارے پاس زنک سلپیٹ سلیوشن ون مولر زنک سلپیٹ سلیوشن پڑا ہوا ہے اور دوسرے بیکر میں ہمارے پاس ون مولر کپر سلپیٹ سلیوشن ہے ہم نے زنک سلپیٹ والی سلیوشن میں زنک راٹ کو ڈپ کیا ہے اور کپر سلپیٹ والی سلیوشن میں کپر راٹ کو ڈپ کیا ہے now as you know from electrode potential کہ زنک کی تینڈنسی ہے کہ وہ آکسیڈائز ہوتا ہے زنک آئین میں جس کی مدد سے زنک پر مائنس چار جاتا ہے similarly کپر کی تینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ ریڈیوش ہو تو اس وجہ سے یہ کپر راٹ سے دو الیکٹران لے کے ہمارے پاس کپر میٹل میں کنورڈ ہوتا ہے اور ہمارے پاس کپر الیکٹروڈ پر ڈپازٹ ہوتا ہے جس کی مدد وجہ سے کپر پر پازیٹیو چار جاتا ہے جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک زنک پر مائنس چارج ہے دوسرے کپر راٹ پر ہمارے پاس پلس چارج ہے اگر ہم دونوں کو کنیکٹ کرے so what will happen الیکٹران will move from مائنس زنک الیکٹروڈ تورڈ پازیٹیو کپر الیکٹروڈ رائٹ ناؤ اور ہم ایک پوٹینشل ریکارٹ کریں گے لیکن اگر آپ اس سیٹ اپ کو غور سے دیکھیں تو you will observe کہ ہمارے پاس جو الیکٹریکل سرکٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے کیسے now you can see ہمارے پاس initially solution one molar zinc sulfate ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس solution میں one molar zinc iron موجود ہے اور one molar sulfate iron ہے zinc پہ دو پلس چارج ہے sulfate پہ دو مائنس چارج ہے دونوں one one molar ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ solution ہمارے پاس as a whole کیا ہے neutral ہے similarly copper sulfate one molar copper sulfate میں one molar copper iron ہے one molar sulfate iron ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس solution as a whole neutral ہے now what will happen جب zinc اکسیڈائز ہوتا ہے تو zinc iron solution میں آتے ہیں تو you can see کہ now solution میں zinc iron کی concentration زیادہ ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے یہاں پہ zinc solution پہ as a whole پلس چار جاتا ہے right so this solution is no more neutral why because zinc iron جب zinc الیکٹروڈ سے solution میں آتا ہے تو as a whole پلس چار solution پہ زیادہ ہوتا ہے similarly جب copper iron from solution reduce ہوتا ہے اور copper پہ deposit ہوتا ہے تو what does it mean it's mean it's mean کہ copper ions کیا ہوتا ہے solution میں کم ہوتا ہے جبکہ sulfate iron کی concentration تو same رہتی ہے جس کی وجہ سے solution پہ minus چار جاتا ہے now اس کا مطلب ہے کہ solution as a whole solution کی neutrality ہتم ہوتی ہے جس کی وجہ سے potential zero ہوتا ہے zero ہو جاتا ہے کیوں چونکہ اگر یہ solution positive ہے so it's resist the transfer of electron from zinc electrode to copper electrode and similarly اگر یہ solution minus ہے تو it resist the transfer of electron towards copper positive electrode so as a whole current pass ہونا stop ہو جاتا ہے now اس کا حل کیا ہے اس کا حل ہے ہمارے پاس یہاں پہ solution as a whole یاد رکھیں positive ہے یہاں پہ solution as a whole negative ہے تو اس کا حل ہمارے پاس کیا ہے salt bridge ہے salt bridge کیا ہے let's say salt bridge bridge ہمارے پاس glass tube ہوتا ہے جس میں جیل ہوتا ہے اور جیل میں ہم نے par example ایک you can see kcl electrolyte solution ڈالا ہوا ہوتا ہے now اس کا function کیا ہے again salt bridge کیا ہے it is a glass tube جس میں جیل برا ہوا ہوتا ہے اور اس میں ایک electrolyte solution ہوتا ہے now کون سا electrolyte solution salt bridge میں ہوگا ایسا electrolyte solution par example kcl ho go keno 3 ہوگا ہمارے پاس یا ہمارے پاس ammonium iodide ہوگا salt bridge میں جو salt ہوگا اس کی حصوصیت کیا ہوگی کہ اس میں ایسے ketine اور anine ہوگے جس کا transport نمبر almost same ہو par example potassium chlorine almost same ہے ایک 0.51 ہے اور دوسری کا 0.49 ہے similarly potassium اور nitrate کا بھی same ہے تو salt bridge کیا ہے یہ ایک gloss tube ہے جس میں جل رکھا ہوتا ہے اور اس میں ایسے electrolyte کا solution ہوتا ہے جس کا ketine اور anine کا transport نمبر same ہوتا ہے now یہاں solution is a whole positive تھا یہاں minus تھا جب آپ salt bridge کی مطلب سے دونوں solution کو connect کریں گے تو کیا ہوگا یہ solution positive ہے تو salt bridge سے chlorine iron transfer ہوگا اس solution میں تو اس کا مطلب ہوگا کہ positive iron will be balance by chlorine negative iron similarly یہاں solution is a whole negative ہے تو potassium iron from the salt bridge will transfer towards this solution تو minus charge will be balanced by positive potassium so یہاں کیا ہوگا یہاں بھی solution positive کے بجائے neutral ہو جائے گا اور یہاں بھی negative کے بجائے positive ہو جائے گا so it will allow the current to pass from zinc electrode to copper electrode so again salt bridge نے یہاں پہ کیا maintain the solution neutrality one function ہے اس کا دوسرا function کیا ہے کہ it complete the electrical circuit اگر آپ دیکھ تو circuit یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک آکے دونوں بیقر کو salt bridge communicate کرتا ہے اس کو complete کرتا ہے تو this is the function of salt bridge now now اگر اس سارے discussion کو میں summarize کروں تو کیا ہوگا points میں کہ salt bridge is used to minimize electrical neutrality sorry is used to maintain electrical neutrality کی کیونکہ oxidation اور reduction آپ electrode کی وجہ سے solution positive اور negative چار جاتے ہیں جس کی وجہ سے current pass نہیں ہوتا تو salt bridge کی مدد سے electrical neutrality of solution is attained second ہے salt bridge is salt bridge ہے کیا salt bridge is a u-shaped glass tube filled with a jelly like substance gel like substance ہوتا ہے اور it is mixed with an electrolyte اب کون سے electrolyte سے max ہوتا ہے the catein and anine is in salt bridge have same transport number اب آپ ایسا catein یا anine والا salt use کریں جس کے catein اور anine کا transport number almost same ہو گا par example kcl kno 3 ammonium nitrate you can see کہ transport number of potassium in kcl is 0.51 اور chlorine کا ہے 0.49 so کیوں same transport number کیوں کہ again اگر transport number same نہ ہو تو پھر electrical neutrality maintain نہیں ہو سکتی another point here is salt salt bridge connect solution of two half cells and complete the circuit جس طرح میں نے آپ پہلے بتا ہے کہ salt bridge کیا کرتا ہے electrical circuit complete کرتا ہے how by connecting the two solution okay سب سے important function salt bridge کا کیا ہے کہ it prevent the liquid junction potential the potential liquid junction potential کیا ہے the potential difference which arise between two solutions when they contact with each other now اگر question آئے کہ how you can minimize the liquid junction potential so you can answer it by using a salt bridge salt bridge کی مدد سے آپ liquid junction potential کو minimize کر سکتے ہیں for example okay let me you can see this data کہ concentration of electrolyte in salt bridge کا liquid junction potential پہ influence کیا ہے so you can see as we increase the concentration liquid junction potential کیا ہوتا ہوتا ہے ڈیکری ہوتا ہے جب ہم salt bridge میں potassium chloride کا concentration 0.1 لے تو ہمارے پاس liquid junction potential 27 millivolt ہوتا ہے as we increase it so its liquid junction potential decrease تو مطلب ہے کہ جتنا ہمارے پاس electrolyte کا concentration salt bridge میں زیادہ ہوگا اتنا ہمارے پاس liquid junction potential کم ہوگا and why we need to minimize the liquid junction potential کیونکہ liquid junction potential ہمارے پاس ہمارے potentiometric measurement میں include ہوتا ہے جس کی وجہ سے error آتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا solution electrically neutral non neutral ہو جس کی وجہ سے potential create ہوتا ہے right okay you can okay now consider کہ ہم نے دو hop sil کے بجائے ایک same بھی کر لیا ہے جس کو ایک porous medium کی مدد سے separate کیا ہے ہمارے پاس اس porous medium کے ایک سائٹ پہ ایک سی ال solution ہے جو کہ 0.1 molar ہے اور دوسری طرف Na سی ال solution ہے جو کہ 0.01 molar ہے now چونکہ concentration ingredient کی وجہ سے hydrogen will move from high concentration towards low concentration and similarly chlorine will also move from high concentration towards low concentration of course low concentration سے بھی chlorine move کرے گا لیکن high concentration will move from high concentration to low concentration similarly sodium چونکہ اس طرف نہیں ہے اس طرف ہے تو it will move from 0.01 molar NaCl solution towards HCl compartment now اس سارے process کی مدد سے کیا ہوگا ہمارے پاس you can see چونکہ H پلس move کر رہا ہے اور اس کی mobility زیادہ ہے تو یہاں پہ chlorine کم سپیڈ سے move کرے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس as a whole charge کیا ہے جب H زیادہ concentration سے move ہوگا چونکہ 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 کی mobility ہمارے پاس یہاں پہ زیادہ ہے تو یہ زیادہ mobility یا زیادہ velocity سے move کرے گا تو یہاں پہ H پلس concentration کم ہوگی chlorine کم speed سے ہوگا تو ابھی minus iron یہاں پہ موجود ہوگا تو as a whole یہاں پہ minus چارج جائے گا ہمارے پاس اور یہاں پہ چونکہ زیادہ hydrogen transfer ہوا ہے تو یہاں پہ پلس تو you can see chlorine چونکہ کم speed سے move کرے گا اور sodium یہاں سے دوسرے compartment میں move کر رہے لیکن چونکہ اس کی mobility جتنی نہیں ہے تو یہاں پہ پلس چارج رہے گا تو جنکشن پوٹنشل کریئٹ ہوا ہے جب دو ہاف دو دیفرنٹ کمپارٹمنٹ ہم لے تو وہاں تو salt bridge کنیکٹ کرے اس کیس میں کیا کریں گے تو انصر ہے کہ یہاں پہ آپ کیا لے ہائی کنسنٹریٹڈ کیسین سیلوشن دونوں میں سیم کنسنٹریشن لے یہاں پہ بھی کیسین سیلوشن لے اور یہاں پہ بھی کیسین سیلوشن لے پر اگزامپل ون مولر سیلوشن آپ کیسین دونوں کمپارٹمنٹ میں ڈیزال کریں تو کیا ہوگا یہاں پہ جو پازیٹو چار جائے ہے وہ یہاں پہ کیسین نہیں کیسین سیلوشن لے کیسین سیلوشن لے تو یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ کیسین سیلوشن لے اور یہاں پہ بھی کیسین سیلوشن لے تو یہاں پہ کیا ہوگا ون مولر لے تو جو یہاں پہ نیگٹیو چار جائے ہے اور یہاں پہ پلس چار جائے ہے جو ٹو مومنٹ آب اچ پلس کلورین دیٹ وی ڈیوی جہاں پہ بھی نیوٹرل ہو جائے گا تو ہمارے پاس لیگویڈ جنکشن پوٹینشل یا تو کریئیٹ نہیں ہوگا یا بنیمائز ہوگا so that's how we can منیمائز لیگویڈ جنکشن پوٹینشل so let's summarize the whole lecture لیگویڈ جنکشن پوٹینشل کو ہم سال بریج کی مدد سے کم کر سکتے ہیں one point سال بریج is used to maintain یا to sustain the electrical neutrality چونکہ جب زنک آئین یا پازیٹیو آئین اور نیگٹیو آئین الیکٹروڈ سے سلیوشن میں یا سلیوشن سے ڈپازیٹ ہو یا سلیوشن میں الیکٹروڈ کی طرف سے آئے تو سلیوشن پازیٹیو اور نیگٹیو چارت بن جاتا ہے جس کی وضعی سے سال بریج ہمیں یوز کرنا ہوگا سال بریج کیا ہے that is a you can say a glass tube ہوگا جس میں ایک جل ہوگا جس میں ایک الیکٹروڈ سلیوشن موجود ہوگا کون سا الیکٹروڈ سلیوشن موجود ہوگا ایسا الیکٹروڈ سلیوشن موجود ہونا چاہیے ہے جس میں پازیٹیو کیٹائن اور اینائن کی ٹرانسپورٹ نمبر آلماس سیم ہو پار اگزامپل kcl kno3 یا ایمونیم آئیوڈ سال بریج کا ایک اور فانکشن کیا ہے کہ یہ الیکٹریکل سرکٹ کو کمپلیٹ کرتا ہے so that's all for today thank you